بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ پی کے ناظرین آپ کو بڑی بریکنگ نیو سے اگاہ کرتے ہیں کہ ایشیا کپ کی میزبانی کے معاملے پر بھارتی میڈیا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا بھارتی میڈیا کا کہنا کہ ایشیا کپ کی میزبانی سیری لنکا کو دی جا سکتی ہے بھارتی میڈیا نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان اور یو اے ای ٹیم بیجنے کو تیار نہیں ستمبر میں یو اے ای میں موسم انتہائی گرم رہتا ہے وائل کپ سے پہلے یو اے ای میں ٹورنمنٹ کے انقاد پر باقی میمبرز ممالک نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کی میزبانی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے سیری لنکا ایک مناسب وینیو ہے ناظرین بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دبائی میں دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والے ایشیا کپ مکھلاریوں کو موسم کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا ایشیا کپ کی سری لنکا منتقلی کا فیصلہ جے شاکی انڈین ٹیم پاکستان نہ بیجنے کے وقت سے ٹیبل پر رہا ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کی سری لنکا منتقلی کا حتمی فیصلہ روہ ماہ کے آخرتہ کیا جا سکتا ہے بنگلہ دیش افغانستان اور سری لنکا ایشیا کپ سری لنکا میں کروانے کی حمایت کر چکے ہیں ایشیا کپ کی سری لنکا منتقلی کے بعد میچز دنبولا اور پالی کلی میں ہو سکتے ہیں بھارتی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایشیا کپ سری لنکا میں ہوا تو ایونٹ میں پاکستان کی شرکت مشکوک ہے پاکستان ایشیا کپ کی منتقلی پر ایونٹ کا بائیکارٹ کر سکتا ہے خیال رہے کہ پی سی بی واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ایشیا کا پاکستان میں ہی ہوگا پی سی بی بھارتی کرکٹ بورڈ کو ہیبرڈ مارڈل کی تجویز بھی دے چکا ہے پی سی بی کے ہیبرڈ مارڈل پر برادکاسٹرز کو بھی تحفظات ہیں چیرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی ناجم سیٹھی ایشین کرکٹ کونسل کے احدہ دران سے ملاقات کے لیے دبائی میں مجود ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی میڈیا کی خبروں سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا ہے ناظرین یہ تھی میری تازترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ